بسم اللہ الرحمن الرحیم نائتھ کلاس آج ہم نے الیکٹرو کیمسٹری کے موسٹ امپورٹن کچھ شارٹ کسٹنز ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے بہت امپورٹن شارٹ کسٹن ہے پیپر پوائنٹ افیو کے لحاظ سے فائنل کے لحاظ سے بھی اور کسی بھی آپ ٹیسٹ کے لحاظ سے بات کریں الیکٹرو کیمسٹری میں سے یہ امپورٹن شارٹ کسٹنز ضرور آتے ہیں ان کو میں نے خود دوبارہ ری رائٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی پر فین ہو کہ کس کا انصر کہاں ہے کیسے لکھنا ہے تو وہ بھی کلیر ہو جائے گا میں اس کو ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی پہلا شارٹ کسٹن ہے ہمارے پاس سپونٹینیس ریکشن کیا ہوتے ہیں یعنی سپونٹینیس اور نون سپونٹینیس کے حوالے سے پوچھا جائے گا سپونٹینیس ریکشن are دوز ریکشن which takes place on دیر اون یعنی ایسے ریکشن جو خود بخود ہوتے ہیں ان کو ہم آٹومیٹک ریکشن بھی کہتے ہیں without any external agent بغیر کسی بہرونی امداد کے ہونے والے جو ریکشن ہیں وہ سپونٹینیس ریکشن ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ گیلوانک سیل میں ہو رہے ہوتے ہیں یعنی اس میں کسی قسم کے کرنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی سو تین لائنوں میں آپ نے سپونٹینیس ریکشن جو ہیں ان کا انصر دینا ہے یہ میرے پاس آپ کا پیپر جو ہوتا ہے اس کے پیٹرن کا ایک پیج ہے اور اس میں میرے پاس تری لائنز بن رہے ہیں لیکن جب آپ اپنے فائنل پیپر کے ایکزام میں جاتے ہو تو اس وقت یہ آپ کے پاس دو دھائی لائنوں کا آنسر بن جاتا ہے بہت زیادہ لیمتی نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے نون سپونٹینیس اسی کا اپوزیٹ آپ نے لکھنا ہے نون سپونٹینیس اور دوز ریکشن بھی تیک پلیس ان دی پریزنس آف اینی ایکسٹرنل لیجن یعنی کسی بھی بہرونی امداد کی موجودگی میں ہونے والے جو ریکشنز ہیں وہ کہلائیں گے نون سپونٹینیس ریکشن اور دیس ریکشنز تیکس پلیس ان الیکٹرولیٹک سیل یہ الیکٹرولیٹک سیل میں ہوتے ہیں اور یہ سپونٹینیس سیل میں ہوتے ہیں اتنا سا آنسر ہے بس اس سے زیادہ آپ نے اس کا آنسر نہیں لکھنا وہ سارے بچے اس میں اور زیادہ چیزوں کو ایکسپلیٹ کرنے لگ جاتے ہیں اس میں نہیں لکھنا ہم نے جس دو نمبروں میں اگر ڈیفائن کی صورت میں آتا ہے تو جس پیٹرن پر میں نے لکھا ہے اس پر لکھنا ہے اگر ڈیفرنسییشن میں آتا ہے تو یہی دونوں ڈیفینیشنز درمیان میں لائن لگا کے لکھنے لیے دوسرا موسٹ امپورٹن شورٹ کوسٹن ہمارے پاس یہ ہے الیکٹرکیمیسٹری کو ڈیفائن کرنا ہے لیکن ریکشن کے ساتھ کرنا ہے ڈیفائن الیکٹرکیمیسٹری وید ریکشن rumuch of chemistry that deal with the relationship between electricity and chemical reaction یعنی ایسی برانچ جو electricity اور chemical reactions کے درمیان میں relation کو ظاہر کرتی ہے ان reactions کے ذریعے ہم یا تو current بنا سکتے ہیں یا current کے ذریعے ہم reaction کروا سکتے ہیں ایسی برانچ کو ہم نام دیتے ہیں electrochemistry کا in electrochemistry redox reactions are studied یعنی electrochemistry کے اندر جو سب سے زیادہ important ریکشن سٹڈی کیا جاتے ہیں وہ ریڈاکس ریکشن کی کیونکہ کوسٹین میں اس نے ریکشن پوچھا ہوا تو ہم اس میں ریڈاکس ریکشن کی اگزیمپل کوٹ کریں گے ریڈاکس ریکشن ہم نے بہت سارے پڑھیں میں اب ان میں سے کوئی سی ایک کوٹ کر لیں میں نے ایک کو لکھتا ہے میں اس کو اگین بتا دیتی ہوں کہ یہ کیسے ہے زنک آکسائیڈ ریکشن کر رہا ہے کاربن کے ساتھ ریکشن کمپلیٹ ہوا اور یہ بن گیا زنک سپرٹ ہو گیا پلس کاربن ڈائوکسائیڈ بن گئی اس طرح سے ہم نے ایک ریکشن دے دی یہ ہمارا دو نمبر اس میں کمپلیٹ ہو جائیں گے اس میں بھی کسی قسم کی کوئی ایکسپلینیشن مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے میرا اصل مقصد آپ لوگوں کو شورٹ کوسٹین کے حوالے سے جو مین امپورٹن کانٹنٹ ہے وہ بتانے بچے شورٹ کوسٹین میں یا تو بہت کم آنسر لکھتے ہیں یا بہت زیادہ لکھتے ہیں ریلیمنٹ آنسر ہو جاتا ہے یا وہ ہمارے پاس ریلیمنٹ ہی نہیں رہتا تو کوشش کرنی ہے آپ نے جتنی چیزیں اس میں بتائی جاری ہیں اس کو آپ فالو کریں تیسرا موسٹ امپورٹن کوسٹین جو ہے ہمارے پاس وہ ہے فنکشن آف سوالٹ بریج سوالٹ بریج کا فنکشن ہم نے بتانے ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے ہاف سیل آف گیلوانک سیل کنیکٹڈ بائی سوالٹ بریج ہاف سیل گیلوانک سیل کا جو سیل ہوتا ہے اس کو سوالٹ بریج کی مطلب سے جوڑا جاتا ہے پروائیڈ پاتھوے یہ مہیا کرتا ہے پاتھوے رستہ فور مائیگریشن آف آئین آئین کو مائیگریٹ کرنے کے لیے یہ رستہ پروائیڈ کرتا ہے کیپ دی سلوشن نیوٹرل اور دونوں طرف سلوشن کو نیوٹرل رکھتا ہے یعنی دو کمپارٹمنٹ الگ الگ ہوتے ہیں گیلوانک سیل کے ایسا نہیں ہو کہ کسی ایک سیل میں آئینز زیادہ ہو جائیں اور دوسرے سیل میں آئینز کام ہو جائیں تو اس لیے سوالٹ بریج لگایا جاتا ہے سوالٹ بریج نے کیا کرنا ہے پروائیڈ پاتھوے سوالٹ بریج جو ہے وہ پاتھوے مہیا کرے گا تاکہ آئینز دونوں طرف موو کر سکیں یہ موسٹ امپورٹن تین شارٹ کوسٹن نیکس پہ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کونسے شارٹ کوسٹن نیکسٹ بھی اسی پیٹن پر کرنا ہے ہم نے سو لیٹس سی کہ ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اچھا ایک شارٹ کوسٹن یہاں پر میں نے ڈسکس کی ہے آکسیڈیشن نمبر کیلکولیٹ کرنے کا آکسیڈیشن نمبر کسی بھی چیز کی آکسیڈیشن نمبر آپ سے پوچھی جا سکتی ہے اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو کچھ ایلیمنٹ کے آکسیڈیشن سٹیٹس جو ہیں وہ یاد ہوں اور نورملی یہ ایزی ہوتے ہیں فس ایٹین ایلیمنٹ ہیں ان کی آکسیڈیشن نمبر آپ کو یاد ہوتے ہیں میں نے یہاں کس کا آکسیڈیشن نمبر مانگا ہے میں نے آپ سے مانگا ہے میگنیز کو آکسیڈیشن نمبر ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کمپاؤنڈ ہمارے پاس کے این این او فور اس کیس میں آپ ہر ایکی آکسیڈیشن سٹیٹس سپرٹ کر کے لکھ لیں میگانیز کی ہمیں پتہ نہیں ہے اس کو ہم الگ کر کے آکسیجن کی آکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے وہ ماینس ٹو ہوتی اب ہم نے کیا کرنا ہے تمام ایلیمنٹ کی آکسیڈیشن سٹیٹ کو سم کرتے جانا ہے پہلے ہمارے پاس پوٹاشیو میں پلس 1 ماینس میگانیز کی ہمیں پتہ نہیں ہے میں اس کو ایکس کا نام دے دیتی ہوں اس کے بعد پلس اس کو پلس کرتا ہے آپ نے تمام آکسیڈیشن سٹیٹ تمام oxidation number کو آپ اس میں پلس کرتے ہیں oxygen کو oxidation number minus 2 ہے یہاں پر 4 oxygens ہیں 4 کر کے is equal to 0 میں نے linear equation بنا لی اس case میں میرے پاس آجے گا plus 1 plus x plus minus 8 will be equal to 0 اب میں اس کو simplify کرلوں گی x کو اگر میں یہاں رہنے دوں x will be equal to یہ minus ادھر جا کے کیا ہو جائے گا plus 8 یہ 1 ادھر جائے گا تو minus 1 x is equal to اب sign کے ساتھ آپ نے oxidation number لکھنا ہے it means کہ meganese کا جو oxidation number آیا ہے وہ plus 7 ہے اکثر بچے کیا کرتے ہیں oxidation number calculate کیا meganese اور اس کو لکھ دیا 7 اس کے آپ کو کوئی marks نہیں ملیں گے because oxidation number is apparent charge جب آپ apparent charge ہی نہیں لکھ رہے ہیں اور number mention کر رہے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کسی قسم کی oxidation number کے marks نہیں ملتے ہمیں so ایک most important question oxidation number والا ہو سکتا ہے وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے so پہلے آپ ہر element کے oxidation number اس طرح سے separately اس کو لکھ لیں اس کے بعد تمام oxidation number کو plus کر دیں unknown کو x کا نام دے دیں اور last پہ x کی value نکل کے جائے گی وہ وہی element ہوگا جو جو آپ کو unknown دیا گیا ہے اچھا یہ تھا ہمارے پاس oxidation number کی calculation next ہمارا جو short question ہے وہ short question ہے what is electrolysis ٹھیک ہے اب electrolysis کے حوالے سے کوئی یہ question نہیں آتا اس کے کافی سارے alternative question ہو سکتے ہیں میں نے 3 major important question لکھیں جو بار بار کسی term paper میں repeat ہو جاتے ہیں what is electrolysis define electrolysis what is meant by electrolysis تو کسی بھی form میں اگر آپ کے پاس question آتا ہے تو آپ نے اس کو answer میں یہی ڈیز لکھنی ہے اس کو answer کرتے ہیں ہم لکھیں گے an electrical circuit an electrical current is passed when an electrical current is passed جب کہیں electric current pass ہوگا through an aquis solution کسی بھی aquis solution سے electric current pass ہو اور molten state یا molten state میں سے کسی بھی compound کی molten state ہو یا aquis solution ہو اس میں سے جب electric current pass ہوگا it decomposes chemically into its ions تو اس compound کو chemically اپنے ions میں اندر convert کر دے گا this process is known as electrolysis اس process کو electrolysis کہا جاتے ہیں چھوٹی سی definition ہے اب اچھو to the point لکھیں کسی قسم کی زیادہ explanation میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی تھی explain بھی کیوئی ہیں لیکن کچھ بچے مجھے کہہ رہے تھے مردم ہم کہاں سے لکھیں کس طرح سے کریں کچھ ہاں سے زیادہ ہو جاتے ہیں کچھ ہاں سے کام ہو جاتے ہیں تو میں نے آپ کے پیپر کا پیٹرن ہی اٹھایا ہے کیونکہ پیپر میں جو پیپر آتا ہے وہ اسی پیٹرن کا عادت ہے تو آپ کو idea ہو جائے کہ آپ کا ایک short question کتنا ہونا چاہیے میں پھر سے repeat کرتی ہوں electrolysis یا electrolysis ایک ایسا process ہے جس کے اندر جب electric current pass کرتا ہے کسی aquis solution سے یا molten form سے کسی بھی compound کے تو اسی compound کو chemically اس کے ions میں convert کر دیتا ہے اس process کا نام ہے electrolysis next short question ہمارے پاس ہوتا ہے redox reaction اس کو ہم نے define کرنا ہے example کے تھو اب redox reaction سب کو بتا ہے کیا ہوتا ہے example میں problem آ رہا ہوتا ہے تو بیٹا آپ ایک ایسی example یاد رکھیں جس کو آپ کسی بھی جگہ پر code کر سکتے ہیں redox reaction کی definition لکھتے ہوگے آپ کہو گے chemical reaction in which oxidation and reduction reaction takes place same time simultaneously same time ایسے chemical reaction جن کے اندر oxidation بھی ہوتی ہے reduction بھی ہو رہی ہوتی ہے ایک ہی وقت میں ان reactions کو ہم collectively نام دیتے ہیں redox reaction کا اور اس میں میں نے reaction وہی والا code کیا ہے جو میں نے electrochemistry میں کیا تھا کیونکہ یہ redox reaction ہی ہے اب ایک ہی reaction تھا میں نے وہاں پہ بھی code کر دی آپ نے تو دوبارہ کوئی reaction مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تو یہ most important six important short questions پھر next دیکھ لکھنے پھر next ہمارے پاس کون سے اس کے question ہوں گے اچھا جی next ہمارے پاس question ہے define oxidizing and reducing agent سب سے زیادہ آنے والا question اور اب تک ہم نے paper میں اس کو بہت زیادہ کیا دیا بھی ہے اور بہت سارے بٹوں نے اس کو بہتنی لکھا بھی ہے آج میں اس کو again explain کر رہی ہوں تاکہ آپ کے لئے clear ہوتا ہے کہ oxidizing اور reducing agent actually ہوتے گیا oxidizing agent پہلے اس کی heading دی دی اب اسی کے بارے میں لکھتی اب یہ definition میں آتا اگر difference میں آتا تو میں درمیان میں line لگاتی اس وجہ سے اس کو statement میں لکھنا پڑے گا oxidizing agent is the species which oxidized other oxidizing agent ایسی species ہوتے ہیں ایسے اناثر ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کو oxidize کریں agent وہ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کے لئے کام کر رہا ہوتے ہیں اس کا کام کرنا اس کے نام کے ساتھ ہی لکھا جنہا اس نے کیا کام کرنا ہے اس کے نام کے ساتھ ہی لکھا اس agent کا کام اس کے نام میں ہی موجود ہوتا ہے oxidizing agent ایسے substances ایسی species جو کسی دوسرے کو oxidize کریں گی اب کس طرح سے کریں گی by taking electron from it ان میں سے electron نکال لیں گی and reduce itself اور اپنے آپ کو reduce کریں گی کس طرح سے وہی electron جنہاں نے دوسروں کے نکال لیا ہے وہ اپنے اندر add کر لیں گی by gaining electron بس اتنی سی بات آپ نے لیا یعنی oxidizing agent the species which oxidized other by taking electron from it and reduce itself by gaining electron اور non metal جو ہمارے پاس best reducing agent ہوتے ہیں oxidizing agent ہوتے ہیں آپ نے reducing agent لکھنا ہے اسی کو opposite لکھ دو اب آپ reducing agent میں کیا کہو گے oxidizing دوسروں کو oxidize کرتے تھے reducing دوسروں کو reduce کریں گے reducing agent is the species which reduce other substances by donating electron to it and oxidize itself by losing electron metal are reducing agent تو اس طرح سے آپ کو دو نمبر properly بل جائیں گے کسی قسم کی اور explanation میں reaction میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے define electroplating give the principle of electroplating اچھا بچو یا تو یہ ایک کٹھا question آجاتا ہے یا یہ الگ الگ question آجاتا ہے میں نے فیلحال اس کو combine میں لکھا یعنی ایک مجھے electroplating کی definition دینی ہے اور دوسرا مجھے principle of electroplating کی دینی ہے اب electroplating کیا ہے it's a depositing of one metal over the other metal by means of electrolysis بس یعنی electroplating depositing ہے اکٹھا ہونے جمع کرنا ہے deposit کروانا ہے ایک metal کو دوسری metal کے اوپر electrolysis کے ذریعے electrolysis کرواتے ہوئے ایک metal کو دوسری metal کے اوپر چھکا دینے کے عمل کا نام electrolysis ہے so principle of electrolysis کیا ہے principle مطب اصول کس اصول کے تحت یہ کام کرے گا principle of electrolysis is to establish an electrolytic cell first of all you have to establish the electrolytic cell in which an electrode is made up of the metal to be deposited ایسا electrolytic cell بنانا ہے جس کے اندر anode آپ اس metal کا بناؤ جس کی آپ electro plating کروانے جا رہے ہو یعنی جس کو coat کروانا ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ سلور کو کسی دوسری metal پہ لگانا ہے تو سلور کا anode بنا لو گولڈ کو کسی دوسری metal پہ لگانا ہے تو گولڈ کا anode بنا لو یعنی anode اس چیز کا بنانا ہے جس کو رکھئے گا پھر آپ کو چیز ذہن میں رہیں گی anode جو ہے metal کا ہو گا اور cathode اس object اس چیز کا ہو جس کی آپ elektro ریٹنگ ہم نے کروانی ہے اور cathode اس object اس چیز کا بنانا ہے جس کے اوپر آپ نے کروانی ہے یعنی کوئی plate ہے کوئی iron کی sheet ہے کوئی spoon ہے whatever کچھ بھی ہے 9th important short question which is korean and dusting بہت آتا ہے difference میں بھی آیا سکتا ہے اور statement میں بھی اب تک جتنے بھی question میں نے آپ کے ساتھ explain کی ہے اس کا answer لکھتے کہیں korean is slow and continuous eating away of a metal korean آہستہ آہستہ اور مکمل طور پر مسلسل metal کے ختم ہو جانے کا process ہے اس case میں metal پروپرلی کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے so let's see by surrounding medium کسی بھی surrounding medium کے through ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی metal ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے اور resting اب کیا رسٹنگ is a journal term korean is a general term and resting case میں ہم اس کو لکھیں گے رسٹنگ کی میں heading رسٹنگ دے دی korean is a general term but korean of iron is called resting اب میں نے چونکہ heading تھی اس لئے examiner کو idea ہو جائے گا کہ پہلے question پہلے پارٹ heading یہ آنسر یہ ہے second پارٹ یہ تھا اس کا آنسر یہ تو اس کو مزید کسی بھی چیزوں کو difficulty جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پیٹرن آپ کو اس دفعہ میں بتایا کہ آپ نے اس کو کیسے adopt کرنا korean is a general term عمومی طور پر ہر چیز کی جو زنگ لگنا ہوتا ہے اس کو ہم korean کہتے ہیں لیکن جب خاص طور پر iron کو زنگ لگتا ہے تو اس کو resting کا نام دے دیں that's necessary for resting oxygen rusting کے لئے ضروری کی ہو اچھا یہ question میں نے جب جب پیپر میں دیا اکثر بچے کہتے ہیں میڈم یہ reaction لکھنا ہے نہیں لکھنا بچو اس reaction کی explanation جو ہے وہ اس answer میں دی گئی ہے جیسے the loss of electron damage the iron پہلی بات جیسے جیسے iron میں سے electron نکلتے جاتے ہیں iron کی sheet damage اڈاتی ہے free electron move through iron sheet تو پھر وہ کیا کرتے ہیں free electron پوری sheet پہ move کرنے لگ جاتے ہیں until they reach to a region یہاں تک کہ وہ اس region پر پہنچ جائیں گے جہاں پر نسبت oxygen کی concentration زیادہ ہوگی near the surface surrounded by water layer کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں پر oxygen کی concentration زیادہ ہوگی اور وہاں پانی بھی موجود ہوگا the region act as cathode وہ والا حصہ کیا بن جائے گا cathode بن جائے اب cathode پہ ہمیشہ reduction ہوتی ہے تو electron پہنچ گئے اس جگہ پر جہاں oxygen کی concentration in the presence of proton proton iron یا hydrogen iron کی موجودگی میں کیا ہوگا oxygen کی reduction ہو جائے اور ہمارے پاس اگر oxygen نہ ہو تو cathodic region نہیں بنے گا تو ہمارے پاس electrolytic cell نہیں ہوگا اور رسٹنگ نہیں ہوگی اس وجہ سے oxygen کی ضرورت پڑتی ہے oxygen بہت زیادہ ضروری ہے because it ریڈیوز کروانے لگ دیں گے یہ reaction ہم نے لکھنا ہے oxygen کا molecule چار electron چار proton کی presence میں oxygen کو ریڈیوز کریں گے اور water بنا دیں گے جس طرح سے ہمارے پاس یہ cathodic region اور یہ reaction چلتا رہے گا اس case میں یہ ساری باتوں کے ساتھ ریکشن کو دینا ضروری ہے اس ریکشن کو skip نہیں کرنا اکثر بچے مجھے کہتے یہ لکھنا ہے یہ ریکشن نہیں لکھنا تو بیٹا ریکشن ہم نے لکھنا ہے ایک question number 11 ہے what is alloying اچھا بچو اس answer کو سمجھنا ہے it is not an alloy it is alloying it is a process process کے بارے میں پوچھا ہو اکثر اور metal non metal کے ساتھ بھی ہو سکتا ایک بھی ہو سکتی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی یعنی آپ ایک non metal کو اکٹھا کر لیں ایک metal کو اکٹھا کر لیں ایک سے زیادہ کو کر لیں اب وہ آپ بتائے گا alloying کیا ہے alloying of iron with other metal has proved to be very iron کو رسٹنگ سے بچا لیتی یعنی iron کو رسٹنگ ہو رہی اور ہم چاہتے ہیں کہ iron کی رسٹنگ ختم ہو ٹکام ہو جائے ہم کیا کریں کہ بیسٹ روی گئی ہے کہ ایک alloying کرنا شروع کر دیں یا تو iron کو کسی دوسری metal کے ساتھ کمبائن کر دو ہوموجینیس مکسچر بنا لو اس metal کے ساتھ کوئی non metal اور ڈال دو example alloying کی دی بھی اس کے اندر process بھی ہو گیا alloy کی definition بھی ہو گئی اور اس میں example بھی آگئی example میں لکھنے alloy is steel less steel alloying کی example ہے جو combination ہوتی iron nickel اور chromium کی iron nickel اور chromium تینوں کو mix کر homogenous mixture بنا دیا جائے تو alloying کی ایک type ہے اور alloy کا نام stainless steel clear ہو گیا یہ major important short questions ہیں جو ہم نے کلاس میں discuss کر لیا تھے لیکن چند دیکھ کو یہاں پر explain کیا لکھنے کا طریقہ بتائے پیپر میں لائک اگر آجاتا ہے تو کی heading بناتے ہو اور answer لکھتے جاتے ہو تو آپ کو ہر چیز میں proper marks مل جائیں گے میں نے اسی لیے آپ کی paper جیسا pattern use کیا ہے کوشش کریں کہ آپ اس pattern کو adopt کر کے بہترین طریقے سے answer کو لکھتے چلے جائیں good luck night class